ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کیا بڑا ایکشن کیا گیا ہے یہ ایکشن آخر کیوں کرنا پڑا آٹھ گرفتاریوں کی کہانی کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے دو جنرل کس طریقے سے شہباز شریف کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں ایک جہاز کے حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کیا بہت بڑا نیا اور تہلکہ خیز سرپرائز دے دیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی رانہ سناؤلہ کے خلاف کیا بڑا ایکشن کیا گیا ہے اور آٹھ گرفتاریوں کی کہانی کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایسن اقبال کی ایک شرمناک اور حیران کن ویڈیو سے آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اسی ویڈیو کے متعلق سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بھی بنائے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر صرف پہلے آٹھ گھنٹے میں بیس لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اسی ویڈیو کو تین لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اور اس ویڈیو پر چار لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس کیے گئے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کی ٹی وی چینلز پر بڑی بڑی ہیڈلائنز چل رہی ہیں اسی ویڈیو کے متعلق بڑی بڑی شہسرکیاں لگ رہی ہیں اور اس ایک ویڈیو سے ایک آلہ ترین فوجی اجلاس کا راز کھل گیا ہے یہ آلہ ترین فوجی اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت ہوا خود آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس میٹنگ کو چیر کر رہے تھے اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے اسی اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے اس اجلاس میں نیول چیف بھی موجود تھے اور اسی طرح چیرمنٹ جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے اب اسی اجلاس میں شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے چند لوگ بھی موجود تھے اس لیے احسن اقبال سے ایک سوال پوچھا گیا اور یہ جو سوال تھا ایک ٹی وی انکر کی جانب سے پوچھا گیا اور اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا توفان کھڑا ہو گیا اور ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھ گیا یعنی ایک ایسا راز جو کہ آلہ ترین فوجی اجلاس کے متعلق تھا وہ اس طرح کہ ٹی وی انکر کی جانب سے احسن اقبال سے پوچھا یہ گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی صفیر اسد مجید نے کیا یہ بات کی کہ اس دھمکی آمیز مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر تھا اب پہلی مرتبہ تو احسن اقبال نے اس سوال کا جواب نہیں دیا پھر انکر نے پوچھا اب تو آپ مراسلہ دیکھ چکے ہیں احسن اقبال صاحب تو اب آپ ہی بتا دیں کہ اس مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا تھا اب یہ ایک انتہائی سادہ سا اور انتہائی آسان سوال تھا کہ مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کے الفاظ موجود ہیں یا نہیں لیکن اس ٹی وی انکر کے پروگرام میں اس وقت صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی کہ جب احسن اقبال سے دو مرتبہ سوال پوچھا گیا احسن اقبال نے دونوں مرتبہ جواب نہیں دیا اور پھر آخر میں انہیں یہ کہہ کر بھاگنا پڑا کہ اس سوال کا جواب صرف دفتر خارجہ دے سکتا ہے یعنی ایک طرح سے احسن اقبال نے بھاگتے ہوئے یہ تصدیق کر دی کہ امریکی مراسلے میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر تھا اور احسن اقبال کا یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے برحال اب بات کرتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دو مزید جنرلز کس طرح سے شہباز شریف کے سامنے ڈٹ گئے ہیں اور اب پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا ایک نیا اور بہت بڑا توفان کھڑا ہو گیا ہے اور یہ خبر این اس وقت آئی جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت سب سے اہم اجلاس ہوا سب سے حساس نویت کی میٹنگ ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے آٹھ ہفتوں میں ہونے والا یہ سب سے اہم اجلاس تھا اور سب سے ہائی پروفائل میٹنگ تھی اب اس اجلاس میں پانچ کور کمانڈرز شریک تھے اسی اجلاس میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزر عباس بھی شریک تھے جو اس سے پہلے راولپنڈی جیسی انتہائی اہم کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں اسی اجلاس میں جنرل نومان محمود بھی شریک تھے جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور اس وقت اگلے آرمی چیف کی سینئورٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں یعنی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دوسرا جو دور ہے ایکسٹینڈی ٹینیور یہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہا ہے اور پانچ سینئر ترین جنرلز کی لسٹ میں اس وقت جنرل نومان محمود جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں وہ اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں اسی اجلاس میں سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور بھی شریک تھے اور اس اہم ترین اجلاس میں موجودہ کور کمانڈر جنرل فیض حمید جو اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ بھی موجود تھے اور اسی طرح جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل بابر افتخار وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے تھے اب اس اجلاس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور یہ ایجنڈا موجودہ پیچیدہ سیاسی صورتحال اور عمران خان صاحب کی جو ایک تحریک ہے اس کے متعلق تھا اب اسی دوران دو جنرلز کے شہوات شریف کے خلاف تہلکہ خیز قسم کے بیانات آگے ان بیانات سے ایک نیا توفان کھڑا ہو گیا یہ بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ایک بریکنگ نیوز ہے اور یہ ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب ان بیانات پر بڑے مانیخیز قسم کے تفسرے کیے جا رہے ہیں ان دونوں جنرلز کے یہ بیانات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ان میں سے ایک جنرل کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ حالات بدل رہے ہیں اور آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ حالات اس وقت بدل رہے ہیں یعنی تاثر یہ دیا کہ فوج کے اندر بھی امپورٹڈ حکومت کے متعلق صورتحال بدل رہی ہے خیالات بدل رہے ہیں جذبات بدل رہے ہیں یہ انہوں نے ایک تاثر دیا کہ فوج کے اندر اس وقت اس حکومت کے متعلق کیا سنٹیمنٹ بن رہا ہے اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ کیا کہ امپورٹڈ حکومت کسی کو بھی منظور نہیں یعنی تاثر یہ دیا کہ میرے ادارے فوج کو بھی یہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں اور الیکشن میں فیصلہ عوام ہی کرے گی لیکن اس کے بعد جنرل صاحب کا تیسرا نکتہ بہت ہی اہم تھا اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کو عوامی سنامی بھی کہا جا رہا ہے یہ کسی صورت کمزور نہیں ہوگی بلکہ زور پکڑتی رہے گی لیکن اس کے بعد جنرل صاحب نے ایک بہت ہی بڑا اور تحلقہ خیز انکشاف کر دیا اور اصل میں یہ ایک انکشاف ایسا تھا جس پر اب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے اور اس بیان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس بیان نے ایک تحلقہ مچا دیا ہے اور اس نکتے میں جنرل صاحب نے کہا کہ حکومت کے خاتمے کے دنوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے یعنی حکومت کے خاتمے کے لیے دنوں کی گنتی اب شروع ہو چکی ہے یہ اب صرف دنوں کا کھیل ہے اور پھر انہی جنرل کا چوتھا نکتہ بھی بہت اہمیت کا حامل تھا ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے جو منعر فرقان ہیں ان کے متعلق سمات عید کے بعد تک ملتوی کر دی اب گورنر پنجاب اور صدر آرے فلوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عید کی چھٹیوں تک حمزہ شہباز کی وزارتِ آلہ کا معاملہ لٹکا کر رکھیں لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے متعلق بھی ایک بہت اہم نکتہ ان جنرل صاحب نے بیان کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے بیرونی مداخلت کے متعلق سپیکر کی رولنگ کو مسترد کیا تھا لیکن یہ مداخلت تو آلہ ترین فوجی اجلاس یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جہاں جنرل باجوا بھی موجود تھے جہاں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے اس کمیٹی نے بیرونی مداخلت کو تسلیم کیا تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی اور یہ نکات اپنے بیان کی صورت میں جنرل ریٹائرڈ فیصل مشتاق نے بیان کیے ہیں لیکن یہاں ایک اور اعلیٰ ترین جنرل کا جو بیان ہے وہ بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بیان شہباز شریف کے متعلق ہے یہ جنرل ایسے ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو پرائم نسٹر ماننے سے اور وزریعظم کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اب ان کا ایک نیا اور تہلکہ خیز بیان سامنے آیا ہے اور ان جنرل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے لمبے چوڑے کافلے کے دورہ سعودی عرب کے لیے پی آئی اے کا بوئنگ ٹرپل سیون جیسا بڑا جہاز آخر کیوں لے جایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے ائر فورس کا ایک اگزیکٹیو جہاز ہوتا ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا اور مفت میں شہباز شریف کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں یعنی سیر سپاٹوں کے لیے ان تمام لوگوں سے پیسے وصول کرنے چاہیے ورنہ یہ قومی خزانے کی لوٹ مار ہوگی اور اداروں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے یہ بیان اب دیا ہے جنرل حارون اسلم نے لیکن یہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت اہم اور بڑی خبر اور بھی ہے اس خبر کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصراً آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز سے بھی آگاہ کرتے ہیں ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ ایک ایسی بریکنگ نیوز ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھوان نکل جائے گا یہ ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر پوری قوم اس وقت حیران پریشان رہ گئی ہے اور یہ خبر امپورٹڈ وزیراعظم شہباد شریف اور ان کی فیملی کے متعلق ہے ان کے اہل خانہ کے متعلق ہے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ شہباد شریف کے ساتھ شریف فیملی کے جو لوگ سرکاری عمرے پر جا رہے ہیں ان کی تعداد سولہ ہے جی ہاں سولہ لوگ سرکاری عمرے پر شہباد شریف کے ساتھ جا رہے ہیں ان میں حمزہ شہباد ان کی اہلیہ ان کی بیٹی بھی شامل ہیں اس کے علاوہ مریم نواز کیپٹن سفدر سبیہ عباس بھی شہباد شریف کے ساتھ اور فضل الرحمن محمود خان اچک جائی خالد بقبول صدیقی شازین بھکٹی اسلم بھتانی اختر مینگل اور خالد مقسی سمیت ایک لمبا چوڑا کافلہ ہے جو کہ شہباد شریف کے ساتھ اس سرکاری عمرے پر جائے گا یعنی کتنی بے دردی سے سرکاری خزانے کو لٹایا جائے گا لیکن یہاں آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور ایک اہم خبر بھی ہے اس خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم پیغام رسان کے ذریعے عمران خان صاحب کو بنی گالا کیا پیغام پہنچایا گیا کیونکہ یہ ایک ایسا پیغام رسان ہے جس نے اسلامباد اور راولپنڈی کے درمیان یعنی سیول حلقوں کے درمیان اور طاقتور حلقوں کے درمیان بہت ہی اہم نویت کی پیغام رسانی پہلے بھی کی ہے اور اب بھی یہی پیغام رسان خان صاحب کے درمیان اور جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں ان کے درمیان پیغام رسانی کر رہی ہے اب یہ جو اہم ترین پیغام ہے یہ عمران خان صاحب کو ایک ایسے وقت میں پہنچایا گیا جب خان صاحب نے اچانک ایک تہلقہ خیز نیا ویڈیو بیان جاری کر دیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب خان صاحب نے خود اس ویڈیو کے ذریعے اور اس ویڈیو بیان کے ذریعے اعلان جنگ کر دیا ہے اس بیان کے جو دو اہم ترین نقاط ہیں یہ دونوں نقاط مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب خان صاحب کا پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ میری حکومت اس لیے گری کہ سب طاقتور اکٹھے ہو گئے بہت امپورٹنٹ الفاظ استعمال کیے بہت اہم کہ میری حکومت اس لیے گری کہ سب طاقتور طاقتور کا لفظ بہت اہم ہے سب طاقتور اکٹھے ہو گئے اس کے بعد کہا کہ سارے مافیاز اور کرپ جماعتیں میری حکومت کے خلاف اکٹھی ہو گئیں دوسرا نکتہ خان صاحب کا یہ تھا کہ بیرونی سازش کے تحت میری حکومت گرا کر ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو تیس سال سے کرپشن کر رہے تھے اور ملک کو مقروض کر رہے تھے یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ الفاظ نہیں بولے کہ وہ خود مسلط ہوئے بلکہ یہ کہا کہ ان کو مسلط کر دیا گیا پھر خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف پر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں اور اب وہ بطور وزیراعظم ایف آئی اے کے اوپر انچارج کے طور پر بیٹھ گئے ہیں یعنی جس ایف آئی اے نے کرپشن کی تحقیقات کرنی تھی لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنے سب سے خطرناک سرپرائز کے متعلق بتا دیا ہے اور ایک ویڈیو بیان کی صورت میں جو ہنگامی طور پر جاری کیا گیا اس میں خان صاحب نے اب اعلان جنگ کیا ہے اور خان صاحب نے کہا کہ اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کہ کیا ہم غلامی کریں گے یا آزاد ملک بن کر رہیں گے میں تمام پاکستانیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اسلامباد کے لیے تیار ہو جائیں میں اسلامباد کے لیے کال دینے والا ہوں آپ سب کو چند ہفتوں تک اسلامباد آنا ہے اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم سب اسلامباد میں بیٹھیں گے یعنی اسلامباد میں دھرنا دینے کا بازابتہ ویڈیو پیغام میں خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے اور یہاں بہت ہی تہلکہ خیز قسم کا جو خان صاحب کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اب اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر رانہ سناؤلہ کے متعلق بھی ہے اور اس خبر کا تعلق فوج سے بھی ہے اسی خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ہے اور اس سے پہلے بھی فوج کی جانب سے شہباز شریف کو تین سخت ترین پیغامات دیے گئے تھے تین ایکشن کیے گئے تھے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اور اب ایک چوتھا اور تازہ ترین ایکشن کیا گیا ہے اس سے پہلے جب ایک ڈان لیکس کے مرکزی کردار کو شہباز شریف نے ایک وزارت دینے کی کوشش کی تو اس پر فوج کے اندر سے ریاکشن آیا جس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا حرکت میں آئے انہوں نے شہباز شریف کو ایک سخت ترین پیغام پہنچایا اور پھر تارک فاطمین سے وزارت واپس لی گئی لیکن اس کے بعد ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ آئی کہ شہباز شریف نے ایک ایسے کردار کو وزارت دینے کی کوشش کی جس نے اس قسم کے نعرے لگوائے تھے کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے یعنی فوج مخالف نعرے اور یہ نعرے اس شخصیت نے کئی جلسوں میں لگوائے اس شخصیت کو بھی وزیر بنانے کی کوشش کی گئی یعنی محسن داور کو لیکن اس موف کو بھی جنرل باجوہ اور فوج کی جانب سے روکا گیا اس کے بعد نصرین جلیل جن کو گورنر سندھ بنانے کی کوشش کی گئی اسلامباد میں ہائی کمیشنر جو بھارت کے ہیں ان کو ایک خط بھی لکھا تھا نصرین جلیل نے کہ فوج اور رینجرز کے خلاف ہماری مدد کی جائے تو جنرل باجوہ کو انٹروین کرنا پڑا اور نصرین جلیل کو گورنر سندھ کے عہدے پر تائنات ہونے سے فوج نے روکا لیکن اب ایک تازہ ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے رانا سناؤلہ کے متعلق کیونکہ رانا سناؤلہ کا نام ای سی ال پر موجود تھا رانا سناؤلہ کا نام خود رانا سناؤلہ چونکہ وزیر داخلہ ہیں تو وہ اپنا نام ای سی ال سے نکال رہے تھے رانا سناؤلہ کو فوج کے زیلی ادارے اے ان ایف نے منشیات کے کیس میں گرفتار کیا تھا اور جس وقت رانا سناؤلہ نے اپنا ہی نام ای سی ال سے نکالنے کی کوشش کی تو اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اس پر بھی ایک میسج پہنچایا گیا شہباز شریف کی حکومت کو جس کے بعد رانا سناؤلہ کا نام ای سی ال سے نہیں نکالا جا سکا کیونکہ ان کا نام بھی ای سی ال کی حساس والی جو کیٹیگری ہے اس میں شامل ہے دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا سارفین جو کہ اس وقت ٹویٹس کر کے امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کوئی آٹھ کے قریب ایسے سارفین کو گرفتار کرنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے قدا حافظ